نے اسلام کی صالح اور پاکیزہ روایات اور اس کی تاریخ کو موضوع گفتگو بنایا اور آپ حضرات میں واقعی بہت ہی انصاف کے ساتھ ان کے اشار کی پذیرائی کی چاند پر جانے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے اقبال نے کہا تھا گزشتہ صدی کی دوسری دہائی میں کہا تھا کہ خبر ملی ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے یہ گزشتہ صدی کی تیسری دہائی کے اندر اللہ علیہ اقبال نے اس کی بشارت دی تھی اور آپ دیکھئے کہ آج انسان چاند کے اوپر پہنچ گیا حضرات ناسپاسی ہوگی اگر ہم جنابِ آفتاب پٹیل کا شکریہ نہ آدھا کریں اس لیے کہ اگر ان کا تاؤن شامل نہ ہوتا تو ان شورہ کو ہندوستان سے بلانا اور مشاعرے میں شرکت کروانا بہت زیادہ مجھے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے صرف اردو کا وقار نہیں بڑھتا بلکہ ہماری تہذیب اور ہماری زبان کا وقار بڑھتا ہے وہ تاخیر کے ساتھ آئے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر ایسے مخیر حضرات ہم کو نہ ملتے تو مختلف جگہوں سے لگنوں سے کلکتہ سے دلی سے مختلف جگہوں سے شورہ اکرام کو اور آپ سبھی حضرات کا جنہوں نے اس مشاعرے کے ساتھ تاؤن کیا ہے ہمارے پشکن صاحب کے ساتھ ان کے رفتائے کار کے ساتھ تو میں سب سے پہلے شورہ کی طرف سے اور آپ حضرات کی طرف سے جنابِ آفتاب پٹیل صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے اپنی زبان کو بچانے کے لیے آپ جن دلوں میں درد ہے ان میں سر فیرس جن لوگوں کا نام آتا ہے وہ جنابِ آفتاب پٹیل کا ہے آپ حضرات کے ساتھ حضرات بڑی پاکیزہ اور تاہیر فضا میں جنابِ ماجد دیوبندی ہم لوگوں کو لے گئے ورنہ عمومن ہمارے شورہ تو حسن و عشق ناز و نیاز حجر و وسال چوک و انتظار کے گفتگو کرتے ہیں اپنے دل کے داغوں کی باہر دیکھ لاتے ہیں لیکن آپ کے تعاون سے سامین کے ردعمل سے یہ مشاعرہ ایک خوبصورت غزل کے ایک ایک شیر کی طرح سے بنتا چلا جا رہا ہے اور جب ہم جنابِ صدر پر پہنچیں گے تو اس مشاعرے کا مقتہ آ جائے گا اور آپ یہ کہیں گے کہ آج کی شام یہ غزل جو مکمل طور پر سنائی گئی وہ اپنی جگہ پر بہت کامیاب اور اچھی تھے اب تین اشار اور باقی ہیں اس مکمل غزل میں جو آج حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو شائری میں حسن و عسق ناز و نیاز ہجر و فسال چوک و انتظار کی گفتگو ہوئی ہے ہم لوگوں نے محبوبوں کی گفتگو کی ہے معشوقوں کی گفتگو کی ہے روایت یہ اردو شائری کی رہی ہے لیکن آج کی اردو شائری جو ہے یہ صرف روایت کی پابندی نہیں کرتی بلکہ اس کے اوپر وہ ذہنیں انسانی کام کر رہا ہے جو چاند ستاروں پر اپنی کمندے ڈال چکا ہے جو چاند ستاروں پر اپنی کمندے ڈال اس پر انگریزی عدب کے اثرات پڑھ رہے ہیں یلیٹ و وارڈن کا تفکر حقیقت پسندوں کی تنخیہ فکر رومانی عدیبوں کا سوز و گداز یہ تمام چیزیں مل کر آج کی شائری کو آگے بڑھا رہی ہیں اور اردو شائری کی روایت میں ادافہ کر رہی ہیں اور اس کا ایک بھرپور اندرہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ جناب محراج فیضابادی کا کلام سنیں گے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نماز کریں جناب محراج فیضابادی طبیعت ان کی علیل رہی اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ جب کلام سنیں گے تو آپ کو ایک تازگی کا احساس ہوگا کہ اردو شائری میں اب لئی آوازیں بھی شامل ہو رہی ہیں جو ہماری روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے تو پرسوں میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا دیکھیں محراج صاحب دعاوں میں اضافہ میں کیے دیتا ہوں مہر وہر آپ بھاوی سے معاف کروا لیجئے اور اللہ کا نام لے کے چلے جائیے دیکھا جائے گا جیسے تیسے حاضر ہوں جو جو یاد آئے گا سناؤں گا ذہنی طور سے بھی انتشار کا شکار ہوں جسم بھی اس لائق نہیں ہے کہ بہت دیر تک کھڑا ہو سکوں مگر یہ کہ مسقطت والوں کی محبت کھینچ لاتی ہے اس بستی میں اور اتنی محبتوں سے آپ نے نوازہ ہے کہ زندگی بھر اس کا قرض میں ادا نہیں کر سکتا تو جہاں جہاں سے مجھے یاد آ رہا ہے نئے پرانے جو کچھ بھی پلیس سن لیں اور مجھے اس سال نبھا دیں بہت دا فرمائے کہ محبتوں کے ہنر کو ترس گئے ہم لوگ محبتوں کے ہنر کو ترس گئے ہم لوگ رہے بھی گھر میں تو گھر کو ترس گئے ہم لوگ رہے بھی گھر میں زندہ باد مسقط کے اردو والوں یہ سامین تو ایکسپورٹ کرنے کے لائق ہیں محبتوں کے ہنر کو ترس گئے ہم لوگ رہے بھی گھر میں تو گھر کو ترس گئے ہم لوگ اور ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا ایک حجوم ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا ایک حجوم مگر شریک سفر کو ترس گئے بہت اچھا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا ایک حجوم ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا ایک حجوم مگر شریک کے سفر کو ترس گئے ہم لوگ رہے بھی گھر میں تو گھر کو ترس گئے ہم لوگ حضرت میں اس سلسلے کو جاری رکھوں گا لیکن ابھی جب سجاد جھنجٹ صاحب پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک لطیفہ سنایا اور اس کے حوالے سے ایک قطع سنایا کھمبا بچا کے اس رشتے کو یعنی خون کے رشتوں کے علاوہ اگر سب سے پاکیزہ رشتہ کوئی ہے تو وہ یہ رشتہ ہے اور اس کو اکثر لوگ مزاہ کے لئے استعمال کرتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس رشتے پہ صرف ایک شیر کہا ہے اور میری بیوی کا یہ خیال ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں صرف ایک شیر کہا ہے باقی سب اکواس ہے اس کے لئے ایک مطلع اور دو تین چھے دو شیر ستھن لیں اتنا میں حرص کر دوں کہ دو ہزار نو کے جون کے مہینے میں ایک دن میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا جیسے کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہو تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا آج کیا ہے کہلیں آپ کو نہیں یاد ہے میں نے کہا نہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ آج کی تاریخ میں ہمارے گھر میں کوئی خاص بات ہوئی ہو کہلیں جی آپ کو اپنی شادی کی تاریخ نہیں یاد ہے میں نے کہا بیٹا حادثات کی تاریخیں نہیں یاد رکھی جاتی ہیں کہلیں جی آج آپ کی شادی کو چالیس سال پورے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ کہلیں ابھی کبھی نہیں منایا لیکن اس سال ہم منایں گے تو میں نے کہا بیٹا شادی کا چالیس ہوا منانے سے کیا فائدہ لیکن اب وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں مجھ سے قدمے سب بڑے ہیں تو ان کی بات ماننی پڑی یہ چھوٹے مٹی تقریب ہو گئی اب میں شیر پڑھ رہا ہوں یہ تو خیر برس اویل تذکرہ آپ کو جوڑنے کے لیے تھا شیر پڑھ رہا ہوں کہ تمام شب میری چوکھٹ پہ جو چراک جلا تمام شب میری چوکھٹ پہ جلا میں اپنی بہنوں کو بھی خاص طور سے نظر کر رہا ہوں ایک تالیس سال تک مجھ جیسے غیر ذمہ دار آدمی کا جن خاتون نے ساتھ نبھا دیا ہو میں صرف انہیں سلام کرتے ہوئے یہ شیر پیش کر سکتا ہوں کہ تمام شب میری چوکھٹ پہ جو چراک جلا میرے لئے تو وہ بہتر ہے آفتابوں سے میرے لئے تو وہ بہتر ہے آفتابوں سے تمام شب میری چوکھٹ پہ جو چراک جلا میرے لئے میرے لئے تو وہ بہتر ہے آفتابوں سے میرے لئے تو وہ بہتر ہے آفتابوں سے اور میں خاک زادہ صحی بھیگ تو نہ مانگوں گا تمہارے شہر کے ان آسمہ جنابوں سے میں خاک زادہ صحی بھیگ تو نہ مانگوں گا تمہارے شہر کے ان آسمہ جنابوں سے اور یہ کیا کہ چوم کے طاقوں میں رکھ دیا مجھ کو تمہارا رب ہوں نکالو مجھے کتابوں سے یہ کیا کہ چوم کے طاقوں میں رکھ دیا مجھ کو تمہارا رب ہوں نکالو مجھے کتابوں سے اور تمام شب میری چوکھٹ پہ جو چراک جلا میرے لئے تو وہ بہتر ہے آفتابوں سے میرے لئے تو وہ بہتر ہے آفتابوں سے اب آئیے پھر یہی سے لہجہ ذرا سا بدلتا ہوں کہ ہمارے بہتے پسینے کی ہم کو قیمت دے ہمارے بہتے پسینے کی ہم کو قیمت دے ہمارے بہتے پسینے کی ہم کو قیمت دے ہمیں یہ بھیق نہ دے لا ہماری اجرت دے ہمیں یہ بھیق نہ دے اچھا مطلب تھا ہمارے بہت پسینے کی ہم کو قیمت دے ہمیں یہ بھیک نہ دے لا ہماری حجرت دے اور یہ جھوٹی شان اگر شرط حادری تھہری تو اس سے کہہ دو کہ درویش کو اجازت دے یہ جھوٹی یہ جھوٹی شان اگر شرط حادری تھہری تو اس سے کہہ دو کہ درویش کو اجازت دے تو اس سے کہہ دو کہ درویش کو اجازت دے اور اب آپ کی نظر یہ آخری شرط غزل کا کہ یہ کہہ کے اٹھ گیا اب بھوکا تیری گلی سے فقیر یہ کہہ کے اٹھ گیا اب بھوکا تیری گلی سے فقیر یہ کہہ کے اٹھ گیا اب بھوکا تیری گلی سے فقیر خدا پاک تیری روٹیوں میں برکت دے خدا پاک تیری روٹیوں میں برکت دے خدا پاک تیری روٹیوں اسی سسلے کو آگے بڑھاتا ہوں آپ سے براہ راس مخاطب ہوتا ہوں کہ ہم سفر میری مسافت میری رفتار نہ دیکھ ہم سفر میری مسافت بہت پرانی غزل ہے لیکن یہاں شاید نہیں پڑی یہ کبھی بھی ہم سفر میری مسافت میری رفتار نہ دیکھ ساتھ چلنا ہو تو چل راہ کی دیوار نہ دیکھ ساتھ چلنا ہو تو چل راہ شیر نز کرنا ہو مسکت والو اگر کسی لائق ہو تو اپنی محبتوں سے نواز دیجئے گا کہ زندگی جو بھی بنا دیتی ہے بن جاتا ہوں بہت اچھا مصرح صاحب زندگی جو بھی بنا دیتی ہے بن جاتا ہوں میرے حالات سے ہٹ کر میرا کردار نہ دیکھ میرے حالات سے ہٹ کر زندگی جو بھی بنا دیتی ہے بن جاتا ہوں میرے حالات سے ہٹ کر میرا کردار نہ دیکھ اور اس کی پلکوں پہ چمکتی ہے کوئی مجبوری اس کے ہونٹوں پہ لرستا ہوا انکار نہ دیکھ اور آخری شریف غدل کا کہ راستے خود ہی بتا دیں گے فضا کیسی ہے راستے خود ہی بتا دیں گے تجھ کو گھر سے جو نکلنا ہو تو اقبار نہ دیکھ تجھ کو گھر سے جو نکلنا ہو راستے خود ہی بتا دیں گے لگے تجھ کو گھر joon نکلنا ہو تو اخبار نہ دیکھ دیکھ ساتھ چلنا ہو تو چل راہ کی دیوار نہ دیکھ حضرات اب درہ سب پھر لہجہ بدنوں میرے پہلے بڑا پاکیزہ ماحول چھوڑ کے گئے تھے جناب ماجید دیوبندی جو میں نے خراب کیا اور ابھی انشاءاللہ میرے بعد تمہار خراب کرو گے رات میرے گھٹنوں میں دردیں میرے دماغ میں درد نہیں ہے ساری یہ ذرا سا ہستے بولتے ابنا چل رہا ہے مشہرہ لیکن میری شاعری کی سنجیدگی سے تو واقف ہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ تجھ کو گھر سے جو نکل نہ ہو تو اخبار نہ دیکھ اور اب یہاں سے شیر ملاحظہ فرمائیں کہ چراغ بھی سر دہلیز شام کوئی نہیں چراغ بھی سر دہلیز شام کوئی نہیں سفر طویل ہے اور انتظام کوئی نہیں چراغ بھی یار اس شیر کی داد دو یہ یہ میری عمر کا اور میرے بعد کی عمر کا بڑا شتید سا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کمایا دندگی میں کہ چراغ بھی سر دہلیز شام کوئی نہیں سفر طویل ہے اور انتظام کوئی نہیں سفر طویل ہے اور انتظام کوئی نہیں اور تجھے نہ ڈھوننے دے گی یہ خود غرض دنیا سو اب مجھے تیری دنیا سے کام کوئی نہیں تجھے نہ ڈھوننے دے گی یہ خود غرض دنیا سو اب مجھے تیری دنیا سے کام کوئی نہیں سو اب مجھے اور اب ایک شیر یہ سن لیں کہ خود اس کا جرم اسے عمر بھر سزا دے گا میں کوئی حوالہ نہیں دوں گے لیکن وہ جی اقین ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے خود اس کا جرم اسے عمر بھر سزا دے گا کہ خاموشی سے بڑا انتقام کوئی نہیں خود اس کا جرم اسے عمر بھر سزا دے گا کہ خاموشی سے بڑا انتقام کوئی نہیں اور وہ جس نظام نظام نے بخشا ہے بندگی کا شعور اس نظام نے بخشا ہے بندگی کا شعور اب اس نظام سے بہتر نظام کوئی نہیں اب اس نظام سے بہتر نظام کوئی نہیں وہ جس نظام نے بخشا ہے ذرا سا مختور سنیں پھر ایک ڈیڑھ غزلیں نہیں سنا کے بلکل تازہ سنا کے اور رخصت ہو جاؤں گا اجادت ہے آپ کی ارشاد ارشاد اب اس نظام سے بہتر نظام کوئی نہیں سنیے گا یہ بھی سنیے گا کہ دوستی ظاہری اخلاق میں کیا ڈھونتا ہے دوستی ظاہری اخلاق میں کیا ڈھونتا ہے دل میں روشن ہے دیا تاق میں کیا ڈھونتا ہے دل میں روشن ہے دیا تاق میں کیا ڈھونتا ہے اور دل کی گہرائی میں تو نے کبھی جھاکا ہی نہیں میں یہی ہوں مجھے آفاق میں کیا ڈھونتا ہے دل کی گہرائی میں تو نے کبھی جھاکا ہی نہیں میں یہی ہوں مجھے آفاق میں کیا ڈھونتا ہے اور میں کے ایک لمحے موجود ہوں پہچان مجھے میں کے لمحے موجود ہوں پہچان مجھے مجھ کو تاریخ کے اور آق میں کیا ڈھونتا ہے مجھ کو میں کے لمحے موجود ہوں پہچان مجھے مجھ کو تاریخ کے اور آق میں کیا ڈھونتا ہے اور اس سے پہلے کہ میں حضرت ان چند نئے کچھ بلکل تازہ اشارتیں کہوں جی چاہتا ہے کہ تین چیر چیر شیر غزل کے اور سنا دوں آپ کے لئے وہ بھی نہیں ہے اس لئے کہ میں کیا بھی پڑھتا نہیں میں شہروں میں کہ بھیگتی آنکھوں کے منظر نہیں دیکھے جاتے بھیگتی آنکھوں کے منظر نہیں دیکھے جاتے ہم سے اب اتنے سمندر نہیں دیکھے جاتے ہم سے اب اتنے سمندر نہیں دیکھے جاتے اور جگل بھائی شیر سنیں کہ اس سے ملنا ہے اگر سادہ مزاجی سے ملو اس سے ملنا ہے اگر سادہ مزاجی سے ملو آئینیں بھیس بدل کر نہیں دیکھے جاتے اس سے ملنا ہے اگر سادہ مزاجی سے ملو آئینیں بھیس بدل کر نہیں دیکھے جاتے اور ایک تہذیب جو مٹ گئی پچھلے پچاس برس پہلے اس کی نظر ہے شیر کے وزداری تو بزرگوں کی امانت ہے مگر وزداری تو بزرگوں کی امانت ہے مگر اب یہ بکتے ہوئے زیور نہیں دیکھے جاتے اب یہ بکتے ہوئے زیور نہیں دیکھے جاتے وزداری تو بزرگوں کی امانت ہے مگر اب یہ بکتے ہوئے زیور نہیں دیکھے جاتے اب یہ بکتے ہوئے زیور نہیں دیکھے جاتے اور زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا سن لو دوستو ایک پیغام ہے میراج کا کہ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے جنگ لازم ہو رستے کی دھوپ پاؤں کے چھالے تھکن کا بوجھ ہم نے میاں جہاد کیا ہے سفر نہیں ہے زندہ باد زندہ باد رستے کی دھوپ پاؤں کے چھالے تھکن کا بوجھ ہم نے میاں جہاد کیا ہے سفر نہیں اور اب یہ سننے غزل کہ یہ دنیا عالم وحشت میں کیا کیا چھوڑ دیتی ہے آپ کی سماعتوں کے لئے بلکل تازہ اشار کہ یہ دنیا عالم وحشت میں کیا کیا چھوڑ دیتی ہے سمندر کی محبت میں کنارہ چھوڑ دیتی ہے سمندر کی محبت میں کنارہ چھوڑ دیتی ہے اور بھروسہ کیا کریں اس زندگی کا یہ تو انسان کو فنا کی وادیوں میں لاکہ تنہا چھوڑ دیتی ہے بھروسہ کیا کریں اس زندگی کا بھروسہ کیا کریں اس زندگی کا بھروسہ کیا کریں اس زندگی کا یہ تو انسان کو فنا کی وادیوں میں لاکہ تنہا چھوڑ دیتی ہے اور اب یہ شیر دو اشار اللہ آپ کو ایسے حساس سے محفوظ رکھے کہ خدا محفوظ رکھے ایسی مجبوری سے ہم سب کو خدا محفوظ رکھے ایسی مجبوری کے لمحوں سے خدا محفوظ رکھے ایسی مجبوری سے ہم سب کو جو مجبوری پڑوسی کا جنازہ چھوڑ دیتی ہے جو مجبوری خدا محفوظ رکھے ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک دروازے کے سامنے سے مییت گزر رہی ہے اور آپ کی فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے تو آپ پیچھلے دروازے سے نکل کے اور ائرپورٹ کی طرف چل دیئے مگر یہ ہے کہ میرے دل میں یہی جذبہ اپرا کہ خدا محفوظ رکھے ایسی مجبوری سے ہم سب کو جو مجبوری پڑوسی کا جنازہ چھوڑ دیتی ہے جو مجبوری پڑوسی کا جنازہ چھوڑ دیتی ہے اور غریبی وہ برائی ہے وہ مجبوری کا سودہ ہے غریبی وہ برائی ہے وہ مجبوری کا سودہ ہے غریبی وہ برائی ہے وہ مجبوری کا سودہ ہے کہ کولے دان میں ماں اپنا بچہ چھوڑ دیتی ہے کہ کولے دان میں ماں اپنا بچہ چھوڑ دیتی ہے کہ کولے دان میں ماں اپنا بچہ چھوڑ دیتی ہے اور آخر شیر سے پہلے ایک شیر میں پڑھتا نہیں مگر جی چاہتا ہے کہ پسکن کی نظر کر دوں کہ ارادے نیک ہوں تو مندلیں قدموں تک آتی ہیں ارادے نیک ہوں تو مندلیں قدموں تک آتی ہیں کوئی ٹھوکر ہو خاموشی سے رستہ چھوڑ دیتی ہے کوئی ٹھوکر ہو خاموشی سے رستہ چھوڑ دیتی ہے اور ہمارے واسطے پانی پہ پہرہ کیا بٹھاؤ گے ہماری تشنگی تو خود ہی دریا چھوڑ دیتی ہے بہت اچھا ہے ہمارے واسطے پانی پہ پہرہ کیا بٹھاؤ گے ہماری تشنگی تو خود ہی دریا چھوڑ دیتی ہے ہماری تشنگی تو خود ہی دریا چھوڑ دیتی ہے اور آخر میں دوستو ایک شیر کے لیے ایک مطلع برداشت کر لیں اس سے زیادہ میں نہ آپ کو ذہمت دوں گا نہ اپنے آپ کو ذہمت دوں گا مجھے سن لیں کہ یہ میرے خیال سے پچھلے پندرہ سال میں میں نے ایک شیر صرف کہا ہے اس کے لیے ایک مطلع برداشت کر لیں کہ ذت پہ خنجر کی چلو میرا گلا آ جائے گا کیا یہ کم ہے میرے قاتل کو مزا آ جائے گا اور اب وہ شیر دوستو ہزاروں سال سے ہماری تاریخ میں ایک کردار ففر کر رہا ہے میں کوئی حوالہ نہیں دوں گا مجھے آپ کے علم پر پورا بھروسہ ہے میں بیٹے کوئی شائرہ نہیں پڑھ رہی ہے اور نہ میں اتنا خوبصورت ہوں نہیں انہوں نے عادتا سیٹی بجائی ہے آپ کو نہیں بتایا عادت پڑی ہوئی ہے ذت پہ خنجر کی چلو میرا گلا آ جائے گا ارے بھئی چھوڑ دیجئے آپ مت جائیے نہیں آپ بھی انہیں کے ساتھ بجانے لگے تو میری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی بڑی دیر سے موقع ہی نہیں ملا ذت پہ خنجر کی چلو میرا گلا آ جائے گا کیا یہ کم ہے میرے قاتل کو مزہ آ جائے گا اور اب دوستو اس شیر میں شرکت کر لیجئے میرے بھائی اور دوست اور بہت بڑے شائر جناب راحت اندوری نے مجھے بہت نوازہ ہے اس شیر پہ مجھے یقین ہے کہ آپ ان کی آواز سے آواز ملائیں گے شیر ہے کہ پشت پر گھوڑے کی رہنے دو میرا زخمی بدن پشت پر گھوڑے کی رہنے دو میرا زخمی بدن میں زمی پر گر گیا تو زلزلہ آ جائے گا میں زمی پر ساکھے ہو حضرت میں تملق و چابلوسی کا عادی نہیں ہوں لیکن آج کے مشاعرے کا وقار آپ حضرات کے رد عمل سے بڑھا ہے یہ مشاعرہ ایک خوبصورت غزل کی طرح سے چل رہا ہے ہر شائر اس غزل کا ایک ایک شیر بنتا چلا جا رہا ہے اور اب ہم رفتہ رفتہ اس کے مقتے کی طرف آ رہے ہیں ہمارے مشاعرے میں میں نے ایک مرتبہ لکھا تھا ہمیں آپ کو بتاؤں بلکل صاف کہتا ہوں کہ میں نے یہ بات لکھی تھی کہ مشاعرہ شائر کو شہرہ تکا کرتا ہے موتور نہیں مناتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کے مشاعرے میں جن شہرہ نے شرکت کی ہے وہ پائے اعتبار کی جانے بھی بہت یہ مشاعرہ ایک خوبصورت غزل کی طرح ہر شائر اس غزل کا ایک ایک شیر اور ہم رفتہ رفتہ صدر محترم کے کلام کی طرف بڑھ رہے ہیں وہی ان کا مقتہ ہو خوبصورت غزل کا مقتہ ہو حضرت کبھی جی چاہتا ہے آدمی کو خودکشی کر لے تو میں آج اپنی خودکشی کا احتمام کر رہا ہوں تعریف اس کی